بودھن رکنے اسیمبلی محمد شکیل آمیر نے ریاست خاص کر کے بودھن شہر میں بڑھتے کورونا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب سے کوویڈ مریضوں کے لیے 800 آکسیجن سیلنڈر اور 100 بیٹس کا انتظام کروایا ہے انہوں نے بودھن میں بی بی ان کے نمائندے فراز اظہر سے بات کرتے ہوئے کورونا سے متاثرہ غریب لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کورونا کے علاج کو عاروگیا شریع میں شامل کرنے کی وزرعالہ کیسی آر سے اپیل کی ناظرین ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں رکنے سنبلی شکیل آمیر صاحب کے ساتھ جو کی شہر بودھن سے نمائندگی کرتے ہیں ٹی آر ایس کے لیے اور ساتھی ساتھ یہ کئی اقدامات تمام انسانیت کے لیے کرتے آ رہے ہیں کئی اقدامات جس نے میں گزشتہ میں مہاماری کے شروعات سے ہی انہوں نے جناس کی تقسیم کی ساتھی ساتھ کئی پیکیجز اور رمضان پیکیجز دھسیرہ پیکیجز یہ تمام چیزیں یہ مہیا کرواتے ہیں اور انسانیت کے لیے ہمدردانہ طور پر گزشتہ میں بھی انہوں نے اپنی جانب سے آکسیجن کی جو خلت پیدا ہوئی تھی اسی وقت پر انہوں نے آکسیجن عوان کے درمیان میں مست میں تقسیم کیا تھا اور اس مرتبہ بھی جو سیکنڈ ویو ہے اس سیکنڈ ویو میں بھی شکل عامر صاحب نے اپنی جانب سے آکسیجن مہیا کروا رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ پکاوا غزائی جناس کی بھی تقسیم عمل میں لاتے ہیں اور بودن شہر کے لیے مسلمانوں کے علاوہ تمام انسانیت کے لیے یہ کئی موثر اقدامات کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں میں سیدھے آپ سے بات کرتا ہوں سلام علیکم صاحب آپ آکسیجن کی جو خلت پیدا ہوئی ہے ملک میں اس کے اوپر بڑی جستجو لیتے ہوئے آپ نے آکسیجن مہیا کروانے کا عزیمہ اپنی سر اٹھایا ہے بہت بہت مبارک بات آپ کے لیے پہلی چیز تو یہ جو وقت ہے بہت نازک وقت ہے اور یہ جو وبا میں جو حال آج لوگوں کا ہے بہت پریشان ہیں لوگ یہ ہر ہندوستانی کا فرض بنتا کہ وہ آگے آئے خصوصی طور پر میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مہینے میں ہم لوگ زکاة دیتے فطرہ دیتے اور کئی طریقے کے جو ہے ستخا خیرات کرتے تو میری آپ تمام سے عدباً گزارش ہے آج انسان کو انسان کی ضرورت ہے انسان کی جان بچانے سے زیادہ بڑا کم کوئی دوسرا کم نہیں ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر عدمی آگے آئے جس سے جو سطاعت اللہ تعالی جس کی دیا اس حساب سے اور اس سے تھوڑا آگے بھی بڑھ کے جو ہے آج ایک دوسرے کی مدد کر کے چلے ماحول بہت خراب ہے کئی جانے جا چکی ہے اور لوگ جو ہے دواخانے جانے کیلئے افورٹ نہیں کر سکرے اور اگر ہاؤسپیٹل گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں بھی بیٹ فول ہے تو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں جانے کیلئے لوگوں کو تکلیف ہے تو میری عدبن گزارش ہے کہ انسانیت کو بچانا اور جو اللہ تعالی بولے تھے فرمائے تھے کہ یہ چیز تم زمین والوں پہ رحم کرو اور میں تم پہ رحم کروں گا آج وہ وقت ہے تو ہم کو اپنے زمین والوں پہ رحم کر کے ان کی حفاظت کے لیے ان کے خیر کے لیے ان کی صحت کے لیے اور آگے آگے ہم سب کو مدد کرنی چاہیے تو ہماری جستجو جاری ہے جب سے کرونا شروع ہوا جب سے ہماری جستجو جاری ہے وہ اکسیجن سیلنڈر کے ذریعے رہنے دیجئے دوائیوں کے ذریعے رہنے دیجئے دواخانے میں داخلہ کرانے کا معاملہ رہنے دیجئے یا اور کوئی معاشی مدد رہنے دیجئے یا اور کوئی دوسرے مسائل رہنے دیجئے ہر طریقے سے جو بھی مدد جو ہے انسانیت کو کر سکتے وہ مدد ہماری جاری ہے اور ساری ہے میرے ساتھ ہمارے دوست اہبا ٹی آر ایس پارٹی کے تمام کارگن بھی اس میں جو ہے بہت ایکٹیو طریقے سے حصہ لے کے کام کرنے جب سے کرونا شروع ہوا اور میری عدبن گزارش ہے خاص طور پر مسلم مینورٹی سے اور تمام لوگوں سے ہندو بھائیوں سے مسلم بھائیوں سے کرسچین بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے سب سے تمام عوام سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ وبا کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے انجیکشن لیجئے ویکسین لیجئے ویکسین سے ہم کئی حد تک اس وبا کی چین کو ختم کر سکتے ہیں اگر آگے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اپنے بھوڑے والدین کو بچانا ہے تو اپنے کو فوراں سے فوراں جو ہے ٹیکہ لینا ہے آپ روزے میں بھی ٹیکہ لے سکتے اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا نہ روزے کو کسی طریقے سے نقصان پہنچتا تو آپ لوگ پلیز مہربانی کر کے آج جوڑکتے ہوئے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو ٹھیکہ لیجئے دوسرا آپ لوگ یہ وبا جب تک ختم نہیں ہوئی اپنے گھروں میں محدود رہیے ضرورت ہے تو ہی باہر نکلئے مہربانی کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ جو ہے اس وبا کو ختم کرے اور سب کو سہتیاب کرے جس جس کو بھی یہ وبا آئی اور وبا سے ہمیشہ ہم کو محفوظ رکھیں اس کے علاوہ میری کیسی آر صاحب سے اپیل ہے ان سے بھی میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ جو لوگ پریشان ہیں اور کیسی آر صاحب آپ جو ہے ہمدرد ادمی ہیں لوگوں کے چھاہنے والے ہیں کئی کسانوں کو غریب لوگوں کو آج ٹلنگانہ سٹیٹ میں جیسی welfare schemes چل رہی ہے پورے ہندوستان میں کئی نہیں ہیں لیکن جو یہ کرونا ویرس کا مسئلہ ہے وبا کا مسئلہ ہے اس میں بھی حکومت کو اور دو خدم آگے آتے ہوئے غریب لوگوں کی مدد کر کے فوراں سے فوراں اگر میری سی ایم صاحب سے گزاریش ہے اس کو آروگیا شریح میں لے کے یہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرونا ویرس کا بھی اس کو ایک سٹرکٹ گائیڈ لائنز دواخان ہاؤسپٹلز کو بھی دیتے ہوئے اور آروگیا شریح میں اس کو انکلوڈ کر کے غریب لوگوں کی اس میں مدد کی جائے ان کو بھروسہ دلایا جائے اور گورنمنٹ جو بھی اقدامات کر رہی ہے باخے میں خابل ستائش ہے اچھے کام کر رہی ہے لیکن جو لوگ بلکل ہی افرٹ نہیں کر سکتے ان کا عالم بہت برا ہے تو مہربانی کر کے میری سی ایم صاحب سے اپیل ہے میں سی ایم صاحب کو آلڈی جو ہے لیٹر کے ذریعے بھی اور دوسرے سورسز سے بھی ان تک اطلاع پہنچا چکا ہوں اور انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی وہ جل سے جل جو ہے ڈیسیشن لیں گے میری ایک اور اپیل تھی اگر جو ہے ایسے حالات میں فنڈز کے مسئلے مسائل بھی ہے گورنمنٹ میں کیونکہ ایک سال سے پیچھلے کرونا کے وبا سے جو ہے اکانومی کو بھی کئی حد تک ایفیٹ پڑا ہے تو میری سی ایم صاحب سے گزارش تھی جو ایم ایل ایس کو ابھی پانچ پانچ کروڑ روپے فنڈ دیئے اسی فنڈ کو تبدیل کرتے وے ایک دھائی کروڑ روپے کرونا ویرس کے اکانڈ میں جو کانسٹنسی کا فنڈ ہے وہیں کے لوگوں کو اگر استعمال کرے بھی تو اس کے لئے بہت بڑا فرق پڑ جاتا آج غریب عوام کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ٹھہلنے کا ٹائم ہے میں اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیو زکاة فطرہ اور جو بھی فلاہی کام آپ لوگ رمضان میں کرتے آ رہے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ کسی کو آکسیجن پہنچانا کسی کو دواخانے تک لے کے جانا اور کسی کی موت مٹی میں ساتھ دینا اور کسی کے لئے جو ہے کھانے کا انتظام کرنا ایسی چیزوں میں آپ لوگ آگے بڑھئے یہ بہت جو ہے نازک وقت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے آگے آئیے لوگوں کو ہسپٹلز میں ایڈمیت کرانے سے لے کے آکسیجن سپلائی رہنے دیجئے اور دوسرے کوئی بھی جو ہے دوائیوں کا مسئلہ رہنے دیجئے کچھ بھی رہنے دیجئے آگے بڑھئے سب لوگ ماشاءاللہ کام سب لوگ کر رہے اور زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہے تو ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی یہ میری تمام لوگوں سے اپیل ہے اور ہسپٹلز کو بھی میں وام کر رہا ہوں جو تماشا دوائے کھانے والے وقت کا دیکھ کے وہ نازک وقت کو دیکھ کے آئی سیو میں رکھ دینا لوگوں کو ملنے نہیں دینا آئی سیو میں پیشنٹ رہتا ہم جانے نہیں دیتے بلکہ نہیں جانے دینا اور بے خوب بنانا روز دیڑ دیڑ دو دو لاکھ روپے کا بل بنانا ایسے کامہ جو بھی ہسپٹل والے کر رہے دورنمنٹ اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائے کرنا چاہیے یہ حکومت کو اور حکومت کرے گی اور میں وان کر رہوں پرائیویٹ ہسپٹلز کو آپ یہ نازوک وقت میں ہندوستان کے ساتھ آپ کو ٹھہنا ہے اور ریاست تیلنگانہ میں تیلنگانہ کے ساتھ آپ کو ٹھہنا ہے تیلنگانہ کی عوام کے ساتھ ہندوستان کی عوام کے ساتھ یہ جو پرائیویٹ ہسپٹلز جو نوچ کے کھانے کا کام کر رہے یہ بند کیجئے جو آپ کا خرچہ ہے ریزنے بل ہے وہ ریزنے بل آپ لوگ پبلک کو چارج کریے اور پبلک کو پینک کرنا بند کر دیجئے پینک کر رہے ستا رہے پریشان کر رہے ایک ہے تو ایک بور رہے وہ بیچارے کو میڈیکل ترمینالوجی نہیں مالو میڈیکل لینگویج نہیں مالو میں ان کو آپ جو ہے یہ وہ چیزیں بھل کے جو ہے ان کو ڈرہ رہے دمکا رہے پریشان کر رہے لوگ جو ہے گھران بھیج دے رہے سونا بھیج دے رہے گاڑیاں بھیج دے رہے جو ہے وہ بیج دے رہے خرزے کر لے رہے بیچارے پریشان ہیں یہ پرائیویٹ آسپٹلز اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جو علاج کے لیے ان کا جو ایماؤنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ریزنے بل چارج کرتے وہ ریزنے بل چارج کرنا چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک ٹاسپورٹس کمیٹی اس کے اوپر خائم کرے اور مانیٹرین کے لیے پرائیویٹ آسپٹلز کی جو لوٹ مار مچایوے پرائیویٹ آسپٹلز اس کے اوپر ایک ٹاسپورٹس کا انتظام کرنا چاہیے اور سخت سے سخت کاروائی کرنا چاہیے اور ہمارے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہمارے ہندوستان کی عوام کو بچانے کے لیے سب کو سامنے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے سکریہ یہ تھے شکیل آمیر صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے سے بات کر رہے تھے بی بی اینڈ چینل سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے دلچسپ باتیں کی ہے شکیل آمیر صاحب نے ساتھی ساتھ انہوں نے ریاست تلنگانہ کے وزیرعالہ کو بھی کچھ تجاویزات پیش کی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر آج بہترین گفتگو کی ہے تاکہ حکومت کے جو جو بھی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کرونا کے لیے منفط کیے گئے ہیں اس کو عوام کو اس پر پورے اختیارات کے ساتھ اسے موصل کرنے چاہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ روپے جو ایمیلے فنڈ کے لیے پانچ کروڑ روپے جو ایمیلے فنڈ کے لیے آتے ہیں اس میں سے اڑی کروڑ روپے اروگیا شریع کے لیے دیئے مختص کرنے کی بھی بات انہوں نے بتائی بہت ہی دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہے اور تجاہیزات رکن وزیر آلہ کے لیے دیئے گئے ہیں اس کو زیر غور کیا جانا چاہیے میں بی بی انڈ چینل سے فراز ازر ساتھ میں اسد مرزا بی بی انڈ چینل بودھن